تو دوستو جسے کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں جب ہم اپنے موبیل کیمرے سے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے اور اس میں اگر ہم کلر گریڈنگ کرے کچھ سیٹ اپ سا کرے تو وہ اس طرح بن جاتی ہے ابھی تو ہم بدلے ہیں صاحب بدلے تو ابھی باقی ہیں تو دوستو آج کی اس ٹوٹوریل میں میں آپ دوستو کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آئیپون نہیں ہے آپ کے پاس سیمپل سا انڈرائیڈ موبیل ہے تو دوستو آپ بھی اپنے موبیل سے اس طرح ویڈیو شوٹ کر سکتے ہو اس طرح اپنی ویڈیو بنا سکتے ہو بڑی ایزی طریقے سے جسی کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ آج کل ٹک ٹک کا زمانہ ہے تو ٹک ٹک میں اس طرح ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ رہنگ بھی کر جاتی ہے اور اس طرح ویڈیو اچھی بھی لگتی ہے دیکھنے میں بھی کیونکہ اس میں جو کلرنگ ڈری ایڈنگ ہوتی ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ موسین آپ دیکھ رہے ہو ٹک نیکل سمیل کی ایک اور نیو ویڈیو ٹیٹوریل تو بھائی جی آپ کے اکلا کرنے سے کچھ جانے والا نہیں ہے آپ کے بھائی کا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا آپ اسے ویڈیو کر دیجئے گا لائک اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو دوستو اس دونوں اپلیکیشن کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ جانا ہے اور گوگل پہ دوستو جسے آپ کلک کر لیتا ہو یہاں پر آپ نے ٹی سمائل ایپس لیک دینا ہے یاد رہا ہے ٹی سمائل ایپس لیک دینا ہے یہ دونوں اپلیکیشن اسی سفر ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو دوستو کمپلیٹ ورژن مل جاتے ہیں ٹی سمائل ایپس پہ دوستو آپ نے سیمپل سا کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو سرچ بوکس ملے گا تو سرچ بوکس پہ آپ نے سب سے پہلے انشوٹ لگ دینا ہے یہ انشوٹ لی اپلیکیشن آپ کو مل جائے گا یہاں پر تو سیمپل سا آپ نے وہ ہی ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے کمپلیٹ ورژن آپ کو مل جاتا ہے انشوٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس انشوٹ آ جائے گا اس کے بعد دوستو وی اے سی او کو ہم بات کرے تو وہ بھی ایک امال کا اپلیکیشن ہے تو یہاں پر ہم میں لکھ دیتا ہوں وی اے سی او دوستو اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد دوستو یہ اپلیکیشن بھی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے دونے اپلیکیشن اگر آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہے تو چلی ہم ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں اور ایڈیٹ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کس طرح بننا شروع کرتی ہے دوستو یہاں پر ہمارے پاس انشوٹ اپلیکیشن اوپن ہے اس کے بعد دوسری کی بات کریں گے تو یہاں پر ویڈیو پہ ہم نے کلک کر دیا نیو پہ کلک کر لیے نیو پہ ہم وہ ہی ویڈیو لے کر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پر ہم نے ٹھیک مارک پہ کلک کر دیا ٹھیک مارک پہ دوستو اپنے کلک کرنے کے بعد فیلٹر پہ آپ نے آنا ہے فیلٹر پہ آنے کے بعد توڑا سا جو لائٹنس ہے اس کو آپ نے بڑھانا ہے لائٹنس بنانے کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کا جو کنٹرسٹ ہے وہ اپنے پیچھے کے طرف لے کر آنا ہے تاکہ آپ کے جو ڈرکنس ہے وہ اوپر آ جائے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے اسٹرکشن جو ہے نا وہ اپنی توڑا سی دینی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے آنا ہے اور یہاں سے جو ہائی لائٹس ہے نا اس کو آپ نے توڑا سا کام کر دینا ہے تاکہ اگر کام کرو تو اس پہ کلر زیادہ تیزی کے ساتھ لگے گا اس کے بعد جو شیڈ ہے نا اس کو بھی دوستو آپ نے آگے تک لے جانا ہے تاکہ ہماری جو فیس ہے وہ اچھی طرح نظر آئے اس کے بعد دوستو شارپن ہے شارپن کو آپ نے چار سے چار سے پانچ سے پلر رکھ دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو ایک اور اپشن مل جاتا ہے ایچ ایس ایل کا ایچ ایس ایل سے دوستو آپ کامال کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہو اس کے بعد دوستو اپنی اس کو فول کر دینا ہے اس کو بھی اپنے فول کر دینا ہے اور ساتھ میں جو بلو ہے اس کو بھی اپنے فول کر دینا ہے اور اسی طرح دوستو آپ نے یہ بھی فول کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر بھی آپ کو ایک اچ ایو اپشن مل جاتا ہے یہاں پر بھی اپنے فول کردینا ہے اس کا dahat کسی بلو اس کے بعد یہاں پر لیمنٹس کے اپشن آجاتا ہے تو الہمینٹس بھی بلو اپنے اس طرح کردی نا ہے تھوڑا سا لائٹکردینا ہے بلو والا اور جو گرین نا اسا پر نیچے والے دینا ہے او ریالو کو اپنی نیچی والے دینا ہے اس کے بعد دوستے ہمارا کام یہاں پر ہو چکا ہے تمام اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے ٹھیک مارک لگا دینا ہے ٹھیک مارک لگانے کے بعد آپ نے ویڈیو کو سوڑا سا سیو کر دینا ہے اسے انہیں کرنے کے بعد دوستو ہم چلتے ہیں نیکس ریپلکیشن میں تب تک کے لیے میں آپ نے ویڈیو کو سٹاپ کر لیتا ہوں تو دیکھئے دوستو وہاں پر ہماری ویڈیو سیو ہو چکی ہے اب وی سی او پر میں جاتا ہو اس کا بھی میں آپ نے آپ دوستو کو طریقہ بتا دیا واہ سے آپ نے ڈاؤلوڈ کر دینا ہے پلاس کے لیش آپ میں نے کلک کر دیا ویڈیو پہ آ گیا ویڈیو پہ آنے کے بعد دوستو یہ ویڈیو میں ہم نے بنائی تھی تو اس پر میں نے انپورٹ کر دیا انپورٹ کرنے کے بعد میری ویڈیو یہاں پر دوستو آ گئی ہے اب میں اس پر کلک کروں گا اس کے بعد دوستو یہاں پر اس منٹ پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں کلک کر کے یہاں سے تھوڑا سا کٹرس بڑا پیچھے کی طرف لے کر جاتا ہوں اور اس کے بعد جو ایک سپوس ہی نا وہ اس کو اپنے آگے لے کے جاتا ہوں اس کے بعد دوستو اپنے جو ٹون ہے نا اس کو آگے والا جانا ہے ہائلائٹس میں اور شیڈ توڑا سا اپنے بڑھانا زیادہ نہیں ہے تاکہ آپ کا ریزارٹ اچھا آئے اس کے بعد دوستو یہاں پر اپنے گرین پر زیادہ کر دینا ہے یہاں پر ڈرکنس پر زیادہ کر دینا ہے اور جو ہے نا اس طرح آپ کر سکتے ہو یہاں سے یہاں سے اپنے کر سکتے اس طرح دوستو آپ نے کر دینا ہے اور بلو کو بھی اس طرح آپ نے بڑھا دینا ہے بڑھنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے کر دینا ہے اور اس کو یہاں سے کر دینا ہے آپ کی جو ویڈیو ہے نا وہ کمال کی دیکھنا سٹارٹ کرے گی جسی کہ یہاں پر آپ اس کی اب ریزالد دیکھ سکتے ہو آہ اس انٹرو اگر آپ کا انوارڈ کرنا چاہتے ہو جسی کے پہلے کمرے والی ویڈیو ہے تو یہ اسے بہتر نظر آنے لگی ہے امید کرتا ہوں دوستو میں نے آپ لوگوں کو طریقہ بتا دیا پھر بھی کچھ سمجھ نہ آجائے تو نیچے کمنٹ بوکس آپ کے لیے خاضر ہوتا ہے وہاں پر آپ ہم سے کمنٹ کر سکتے ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیٹ فٹول کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ